السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسس کے سلسلے میں خاک سار سورة النور کے رکو نمبر چھے کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہے تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے اب ہم سنتے ہیں سورة النور کے رکو نمبر چھے کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ شَافَّاتِ قُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَغَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارُ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُلِي الْأَبْصَارُ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَا فَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِيْءَ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِيْءَ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِيْءَ عَلَى أَرْبَعْ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُلَّكُمُ الْحَقُّ يَأْتُوُ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ أَمْ يَخْوَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهِ بَلْ أُولَئِكَ هُمُوا عَلِمُونَ ناظرین اکرام اب تک آپ سورة النور کے رکو نمبر چھے کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں علم تروا میں تاکو باریک پڑھیں گے اور راکو گول اس لئے پڑھیں گے کہ اس پر زبر اور پیش آ جائے تو قواعد کے مطابق اس کو گول پڑھنا ہوتا ہے اَنَّ اللَّهَ نُونَ مُشْدَتُ کو ایک علیف کے برابر غنہ کے وعد کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کا جولا میں اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آنے سے اللہ کا جولا میں اس کو گول پڑھنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس حا میں اور اگلے لفظ میں جو ہا ہے ان دونوں میں فرق کرتے ہو یہاں پہ تلفز کے لحاظ سے آواز کے لحاظ سے ہمیں پڑھنا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دونوں حرف گول پڑھیں جائیں گے را اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آنے سے را ساکن کو گول پڑھنا ہوتا ہے قواعد کے مطابق اور اضاد اس لیے کہ اضاد ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حرف میں سے ایک حرف ہے وَتَّيْرُمِ تَا اور رَا آگے پھر سُعَد یہ تینوں حرف تَا، رَا اور سُعَد تَا اور سُعَد یہ چونکہ دونوں حرف حرف ہمیشہ پر پڑھے جانے والا حرف میں سے ہیں تو اس لیے ان دونوں کو پر پڑھیں گے اور را کو اس لیے کہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو را کو گول پڑھنا ہوتا ہے تو ان دونوں اس کو کل ملا کے تین حرف کو گول پڑھیں گے اور سواد پر جو مد متصل ہے اس کو حرف مد اور مد منفصل ان دونوں سے بھی زیادہ کھنچ کر پڑھیں گے آگے علامت وقف تَا آنے کی وجہ سے وقف کیا ہم نے وقف کرتے ہوئے جو آخر متحرک حرف قوائد وقف کے مطابق ساگن کیا اس کو ساگن کرنے سے پہلے جو کھڑی زبر ہے قائموں کا متحرک حرف مد کا تو اس کو ہم ایک علیف سے زیادہ کھنچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد آرز کا قائدہ یہاں لاغو ہوتا ہے کلن قد لام پر تنوین ہے اس کے معنباد قوف ہے تو یہاں پر اخفہ ہوگا تنوین کا ایک علیف کے برابر گناہ کے وعد کے ساتھ اور قوف کو گول پڑھیں گے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے اور دال کو قل قلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قل قلہ کے جو حروف ہیں اس پر جب بھی جزم آتا ہے تو اس کو قل قلہ کے ساتھ پڑھیں گے علیمہ سولا تہو ساتھ کو گول پڑھیں گے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے وَتَسْبِحَ علامت وقف تعانی کو جیسے ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اور یہ دونوں حروف میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں طرف اس کے لحاظ سے آواز کے لحاظ سے طورہ فرق کرنا پڑے گا تَسْبِحَ پہلے ہا دوسرا ہا اس طرح سے اس کے بعد وَاللَّهُمِ اللَّهَ کا لام گول پڑھیں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اس لیے علی مُم بِمَا یہاں پہ تنوین کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ قائد قلب جس کو قائد اقلاب بھی کہتے ہیں وہ لاغو ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تنوین کی جو آواز نون کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی اسی وجہ سے تنوین پر میم یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے اس کا اشارہ کے طور پر تو یہاں پہ قائد قلب یہاں پہ استعمال ہوگا اور ایک علیف کا برابر گولنا کے آواز بھی یہاں ہوگی بِمَا يَفْعَلُونَ الَّا مُتَوَقْفَ آیتَانِ ایک وجہ سے یہاں وقف ہوا وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے قائد وقف کے مطابق ساکن کیا اور اس سے پہلے جو حرف مد ہے ایک علیف سے زیادہ اس کو ہم نے کھینج کر پڑھا قائد وقف قائدہ مد عارض یہاں لاغو ہوا اس وجہ سے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ